السلام علیکم دوستوں کے آلے ٹھیک رہا ہے کہ خیریت ہے اچھا آج جو ہے ہم اپنے چھوٹے بھائی فضل کے ساتھ جا رہے ہیں اور آج اس کا انٹریو لے گئے کیونکہ عمان میس کا جو تقریباً ہے پندر سولہ سال ہو گئے اور یہاں پہ اس نے ایک شرکہ ہے وہ وہاں پہ میس لیا ہوئے تو اس کے لیے جو ہے سامان شامان لینے دینے جا رہا ہے اور وہاں پہ جو ہے بندے رکھے میں ہفتے میں ایک تفعہ سامان لے کے جاتا ہے میس کا اور پھر وہاں پہ جو ہے ہفتے کے بعد سامان پھر لے کے جانا پڑتا ہے بس اور اس کا تھوڑا سا انٹریو لیں گے اور اس کے ساتھ بھی گپ شپ لگائیں گے یہاں عمان کو اور یہاں پہ کساب کتاب کا اور یہ رستہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس وقت جو ہے ہم یہ نیا سنیہ ہے اور سنیہ یہ دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی شرک ہیں وغیرہ یہ سنیہ یہ جو ہے یہ سنیہ اگر دیوار ہے اور یہاں پہ ہم یہاں سے ہم گزر رہے ہیں تو چھوڑی بھائی کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں اور اوزاک کا اس ویڈیو سے آپ کو فیدہ ہو مہان کے بارے میں اور کچھ اچھی چیزیں آپ کو مل جائیں یہ دیکھیں اسلام علیکم کیا علیکم فضل بھی تو مہاریکم السلام ابھی ہم کہا جا رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں روزا 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 میں جا رہے ہیں تو یہاں بھی کتنا ٹیم ہو گیا مہان میں آپ کو کتنا ٹیم ہو گیا سولہ سال سولہ سال ان کو ہو گئے مہان میں تو یہ جو آپ نے میس لیا وہاں تقریباً یہ شرکے میں کتنے لوگ ہیں اور آپ کو اس میس سے کتنی بچہ تقریباً مہینے کے آجاتی اور مہینے میں ہفتے میں کتنی زفر جاتے ہیں یہ تقریباً ستر آجسی آجسی آدمی بنتے ہیں ستر آجسی آدمی بنتے ہیں اور ہفتے میں ہم کبھی ایک مرتبہ جاتے ہیں کبھی دو مرتبہ بھی جاتے ہیں اس میں آپ کو اچھے خاصی بچت ہو جاتی ہے اور ہفتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ سامان لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ میس کا پورا سسٹم ہے تو آپ کو آگے بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں پیچھے یہ سامان ہے اور یہ ہر قسم کے کھانے پینے کا سامان ہے تو آگے دوستو تو امان آپ کے خیال میں کیسی جگہ ہے اور بندے کو آنا چاہیے کام کے لیے امان تو اچھا ہے امان تو سولہ سال ہو گیا ہم تو ایسا کوئی چیز نہیں دے گا اچھا ہے لیبر کی تنخواہ کی سیڑ میں لیبر کا بھی لیکن اچھا سہولت بھی ہے اور فیلم کا قانون بھی بہت اچھا ہے اور اگر فیملی ساتھ میں لے گی آنا چاہے اور کاروبار کرنا چاہے تو اس کے لیے کیسا ہے اس کے لیے بھی اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ ہم دوستو ہے جا رہے ہیں روزہ کی طرف اور یہ کیونکہ آپ نے دوسری سیڑ دیکھی ہے ہم اس سیڑ پہ ایک دوسری کمپنی ہے خسارہ ہے میرا جو خسارہ ہے وہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو یہ بھائی کی آئیلین کے بارڈر کے ساتھ ہے اچھا یہ آئیلین کے بارڈر کے ساتھ ہے اور یہ روزہ جو ہے بلکل اپوزیٹ سیڑ پہ ہے تو یہاں پہ تقریباً فیملی کے ساتھ کتنا ایک خرچہ آ جاتا ہے مہینے کا بل کرایا اور مطلب پورا جو ٹوٹل خرچہ ہے مہینے کا وہ کتنا آ جاتا ہے کر رہے تو ابھی پہلے تو منگتہ ابھی تو سستہ ہو گیا ابھی تین چار روم جو ہے پچاس ساٹھ ریال میں ملتا ہے بجلی پانی تو جتنے آدمی استعمال کرتے ہیں اس کو اتنے پورا آئے گا وہ ابھی نارمل ہے ابھی خرچہ تو آدمی جتنا کر سکتے تو ہوتا ہے لیکن بارحال ایک سو پچاس دو سو ریال اتنا تک خرچہ آتا ہے تو تقریباً دو سال کے بعد پھر ویزا جو ہے ہمیں رینیو کرانا پڑتا ہے یا پھر کیا کرنا پڑتا ہے دو سال کے بعد یا ایک سال کے بعد جو ہے تو اس پہ ویزے پہ رینیو پہ کتنا خرچہ آتا ہے اپنا بھی اور فیملی کا بھی دو سال کے بعد بدلہ ہوتے ہیں دو سال کے بعد چینج ہوتا ہے بدلے رینیو کرنا مانکا ہے اور فیملی کے خرچہ تو ہے تیس ریال ہے بیزے کا اور ہم لوگ کا بیز کہ جو ہے وہ دو سو دس ریال ہے حکومت کفی سے باقی جو جتنا میں ملے گا تو اتنا لگاتے ہیں کوئی پانچ سو لیتے ہیں کوئی تین سو لیتے ہیں چار سو لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ بتائی کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ فیملی لے کے آ سکتے ہیں کون کون لوگ پہلے نہیں لے کے آ سکتے تھے اور کون کون لوگ جو ہیں وہ فیملی ابھی اس وقت جو قانون ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں پہلے شروع میں قانون اس سے تھا جو ہر آدمی لے کے آسکتا تھا ابھی بیچ میں قانون بدلے ہو گیا وہ دیکھٹر مندوک بڑا جو جس کا ویزہ ہے وہ لے کے آئے گا لیکن بعد میں ابھی پھر قانون چینج کی ہوئے ابھی پورا آدمی لے کے آسکتا ہے ہر آدمی لے کے آسکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اگر عام ویزے والا آدمی بھی ہو لیبر کا ویزہ بھی ہو تو وہ بھی لے کے آسکتا ہے وہ بھی لے کے آسکتا ہے ابھی کوئی ویزے پہ ٹوٹل خرچہ کتنا ہے ویزے میں خرچہ ہے حکومت کا خرچہ تیسری آلاتا ہے فیملی کا اور وہ بھی آپ کا پاسپورٹ میں آئے گا وہ تو اس کا کوئی آدمی اس کا دخل نہیں ہے صرف وہ اپنا پاسپورٹ کی اوپر آئے گا مطلب اگر آپ کے پاس لیبر کا ویزہ ہے اور آپ فیملی لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ کی اوپر جو ہے آپ ارباب کا اور شیخ کا ضرورت نہیں ہے تو آپ اپنا فیملی اپنے پاسپورٹ کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اس میں لے کے آ سکتا ہے مطلب کسی قسم کی پیپر ویپر کی ضرورت نہیں ہے آپ جو ہے ڈارے کا اپنے پاسپورٹ پر اپنے فیملی لے کے آ سکتے ہیں ماشاءاللہ جی بہت زبردست قانون ہے ابھی اور اس وقت جو نیا قانون ہے اومان کا تو یہ میرے حساب سے بہت بہترین قانون ہے زبردست ہے کہ آدمی جو ہے وہ ہر ایک قسم کا آدمی جو ہے وہ اپنی فیملی جو ہے اپنے ساتھ لے کے آ سکتا ہے تو دوستو ہمارا سفر جو ہے اس وقت ربع دوا ہے منزل کی طرف اور یہ سیٹ ہم آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھاتے رہیں گے اور یہ شہر سے باہر کافی باہر یہ آبادی انہوں نے بنائی ہے یہ کونسی جگہ ہے یہ مازہ ہے جی اس کو مازہ بولتے ہیں یہ ایک مسجد آگئی ہے اور بلکل نیو آبادی ہے یہ تو یہاں سے جو ہے جدر ہم جا رہے ہیں وہاں تک کا سفر کتنا ہے ایک گھنٹے سفر ایک گھنٹے کا سفر ہے اچھا جو ہے ایک گھنٹے سفر یہاں سے جو ہے ہمارا سفر ابھی تک ایک گھنٹے کا ہوگا اور یہ پہاڑ دیکھیں اس طرف بہت زبردست بیو ہے صبح صبح کا ٹیم ہے تقریباً ساڑھے ساڑھ آٹھ بجے کا ٹائم ہے بند نے ہاتھ دے دیا لفٹ کے لیے لیکن ہمارے پاس جگہ نہیں ہے پیچھے سامانے کھانے پینے کا تو اس سیڈ کا بیو جو ہے بہت خوبصورت ہے بہت شاندار ہے اور یہ جو سیڈ ہے یہ بارٹر کی طرف یہ روڈ جا رہا ہے اور بارٹر کے ساتھ ہی جو ہے کوئی شرکہ ہے اور وہاں پہ اس نے یہ میس وغیرے لیا وہاں پہ کھانا وانا بناتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست سین ہے اور یہ ایک چھوٹا سا پکنک پوائنٹ مجھے لگتا ہے پہلے یہاں پہ بچوں کا پکنک پوائنٹ ہوا کرتا تھا ابھی بھی ہے میرا حال میں تو آگے دوستو آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے فضل بھائی سے تھوڑا اور گپ لگاتے ہیں یہ جو روڑ ہے یہاں سے روڑ ڈبل ہو جاتا ہے اور اس وہاں تک جو تھا وہ سنگل تھا آگے کبھی بھی آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہ بہت بڑا دوار آگیا ہے یہاں پہ اچھا جی یہاں سے ہم نے اس سیٹ پہ جانا ہے اور یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی مدرے اور یہاں باہر بھی لوگ آباد ہیں اچھا چھوٹی منانے جو ہے لوگ باہر نکلا جاتے ہیں گروز آج نہ دوب ہے صحیح طریقے سے اور نہ چھاؤں ہیں کچھ دوب ہے اور کچھ چھاؤں ہیں اچھا یہاں سے یہ مذروں کا سسٹم سٹارڈ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ایک دکان میں سامان لینا ہے یہ سامنے جو ہے ڈبل روڈ ہے اور یہ سیدھا جو ہے اس بارڈر کی طرف جاتا ہے آئی لین بارڈر کی طرف دوبائی بارڈر کی طرف سوری تو یہ سیڈ آج آپ کو وزٹ کرائیں گے اومان کا الپریمی شہر کا یہ جو ہے یہ مذرے ہیں بہت بڑے بڑے یہاں پہ ہر قسم کی سبزی جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے اور سامان پھانی پینے کا بھی مل جاتا ہے یہاں پہ ایک بکالہ ہے دکان یہ دیکھیں مذرے یہاں سے آگے کافی سارے مذرے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بہت بڑا مذرہ ہے تو آگیا جتا ہے اس تا آپ کو انشاءاللہ آج جو ویڈیو ہے وہ اس میں آپ کو مزا آئے گا اور اپ ڈیٹ ہوگا آپ کو اس ویڈیو دیکھنے کے بھی مزا آئے گا تو اگر آپ مجھے یہ دیکھیں کوئی مسنا ہے تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور اگر آپ مجھے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو پھر سبسکرائب کریں ہمارا حوصلہ بڑھائیں یہ دیکھیں بہت زبردست قسم کا مذرہ تو یہ جو روڑ ہے یہ سیدھا یہاں سے آگے ہم پہلے پکنک منانے کے لیے بھی جاتے تھے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت مذرہ ہے یہ بھی وہ پکنک منانے کے لیے جاتے تھے اچھا یہ دکان اس کو یہاں بکالہ بولتے ہیں یہاں سے کچھ پھوڑا سا سامان شامل لینا ہے ہم نے اور پھر آگے کی طرف ہامانا سفر جاری ہوگا تو دوستو یہ جو ہے یہاں سے کچھ سامان لیں گے اور بھائی جو ہے اندر بکالے میں چلا گیا ہے تو کچھ یہ دیکھیں بینگن گازر اور یہ دیکھیں مذرہ والا جو ہے آ رہا ہے اور یہ دیکھیں اور ابھی جو ہے ہم نے سامان لینا ہے اور پھر جو ہے بہت اچھا بیو ہے امان کا یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے اور ماشاءاللہ تو اندر بکالے میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ تھوڑا سامان لیں گے کیونکہ میں تو سویا ہوا تھا لیکن بھائی نگاہ چلتے ہیں تو ہم نگاہ چلیں سلام والیک یہ ایک بکالہ ہے چھوٹا سا یہاں پہ سیڈ میں اور اچھا بکالہ ہے ہر چیز سامان مل جاتا ہے السلام علیکم دوست آپ کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں انڈیا انڈیا میں ہمارے بہت فرنڈ ہیں انڈیا سے کہاں سے ہیں کرلا سے ہیں ٹھیک یہ دوست ہمارے انڈیا سے ہیں انڈیا میں جو ان کا دیکھتا ہو تو فرنڈ ہو یہ ان کا بکالہ ہے سیڈ میں کرلا کہیں اور اور یہ دیکھیں ٹیماتر یہاں پہ ٹیماتر اس طرح اچھا کریٹ کے حساب سے بھی پورا مل جاتا ہے یہ دیکھیں تھوم اور پٹاٹو پانی دیکھیں اور یہ چھوٹا بھائی کچھ سامان لے گا پھر اس کے بعد ہم یہاں سے انشاءاللہ روانہ ہو جائیں گے چیزیں تو اتنی مہنگی بھی نہیں ہیں اتنی سستی بھی نہیں ہیں یہ دیکھیں کیلے اور یہ مالٹا یہ مالٹا پاکستانی ہے نا تو اتنا مہنگا بھی نہیں ہے چیزوں اور اتنا سستا بھی نہیں ہے بس یہ ایک چھوٹا سا بکالہ ہے اور بھائی جو ہے یہ ہمارے انڈین ہیں کرلا کے رہنے والے ہیں یہ دیکھیں کھانے پینی کے چیزیں ہیں اور بند وغیرہ اس کو بیچ میں پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہے ہم نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا وہاں میس میں جائیں گے انشاءاللہ ناشتہ کریں گے تو آگے آپ کو اور ویڈیو دکھائیں گے اور گپ شپ لگائیں گے آپ کے ساتھ تو یہ ہم جی ابھی طوانہ کچھ پڑا پر سامان لیا ہے اور یہ ہمارا سفا آگے کی طرح یہ کافی بڑا بکالہ تھا یہ دیکھیں بالکل پہاڑوں کے بیچ میں ہے یہ جگہ چلنج اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ گاس وغیرہ بھی جو ہے یہاں مل جاتی ہیں ٹریلے کے ساتھ ٹریلوں کے حساب سے گاس آتی ہیں اونٹوں کے لیے مطلب مزرے میں جو ابھی ہے جانور اس کے لیے اچھا میں بیڈ لگا لیتا ہوں تو یہ یہاں سے ابھی ہم جو ہے اوپر ڈبل روڈ کی طرف جائیں گے یہ بھی بڑی آبادی ہے یہاں پر اور ابھی ہم جو ہے بڑی روڈ کی طرف اوپر جائیں گے اور میں بیڈ لگا لیتا ہوں یہ دیکھیں بہت خوبصورت مسجد اور یہ کچھ سرکاری جو ہے گر مجھے لگتے ہیں بنے میں سرکاری ہے نا سرکاری گر ہیں تو یہاں پہ اگر سرکار جو ہے اپنے لوگوں کو گر بناتی ہے تو پھر ان سے کچھ پیسے وغیرہ لیتی ہے یا پھر فری میں درے میں بناتی ہے فری میں فری میں بناتی ہیں پھر ان کو دے دیتی ہے تو خارجیوں کے لیے بھی اس طرح بھی پروگرام ہوتا ہے حکومت کی طرف سے کی نہیں مہتن کیلئے ہوتا ہے عربی کیلئے ہوتا ہے صرف عربی کیلئے ہے اور خارجیوں کے لیے یہ پروگرام نہیں ہے تو ابھی ہمارا سفر کافی ہے جگہ جگہ میں آپ کو ہم اچھی اچھی جگہ دکھائیں گے اور یہ ویڈیو جو ہے کافی لمبی ہو جائے گی تو کیونکہ سفر یہ کچھ ایسا ہے ہو سکتا اس ویڈیو میں ہم دو تین ویلوگ جو ہے وہ ہو جائیں کیونکہ ایک ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو جائے گی تو اگر ویڈیو ہم نے دو تین ویلوگ بنا دی ہیں تو پھر ایک اور دو اور تین اس کے حساب سے اس طرح جو ہے ویلوگ بنیں گے کیونکہ ویڈیو آج ہماری لگتا ہے کہ کافی لمبی ہونے والی ہے تو آگے ویلوگ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور ایک نیا ویلوگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو کچھ بیس منٹ تک یہ پہنچ گئی ہے چی کے جی تو اگلی ویلوگ میں ملتے ہیں اوکی جی اللہ حافظ